آپ کو پتہ ہی ہے ہارٹ اٹیک آؤ گیا تو ہوگے اگر ہم کچھ غلط کر بیٹھے سوسائٹ بغیرہ تو ہوگے یوتھ ہے جوان ہے اور انہوں نے بی ایس ایف کی بھٹی دی تھی سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک جب میڈیکل ہوتا ہے ہر چیز انہوں نے پاس کی تھی لیکن اب جو ہے ان کا گصہ اس بات کا ہے کہ لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ہر وہ چیز جو ہے اگر ٹیسٹ کی بات کی جائے میڈیکل کی بات کی جائے دوڑ کی بات کی جائے ہر چیز میں یہ پاس ہوئے تھے صرف ریزلٹ تھا جو لسٹ لاسٹ لسٹ نکلتی ہے اس میں ان کا نام کیوں نہیں آیا ہے کیونکہ انہوں نے ہر ایک پرکش کو پاس کی ہے ابھی ہم بیجے پی آفیس کے باہر ہیں اور بیجے پی آفیس کے باہر یہ پردرشن کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے آگے نہیں آنے دیا جا رہا تھا روک دیا تھا اور جمہو کشمیر پولیس jinہ روک رہی تھی کہ آگے آپ نہیں آئیں گے لیکن ابھی فی الحال یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اپنی مانگو لے کر یہاں پردرشن کر رہے ہیں حالانکہ اب آئے دن کا چلن ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر جمہو کشمیر کی بات کی جائے تو ہر ایک آہ جو ہے ویکتی جو ہے پر تاریت ہی نظر آتا ہے ریبرے کھیل کی بات کی جائے ڈیلی بیزر کی بات کی جائے ہر وہ ویکتی جو ہے سیدھے بی جے پی آفیس کے باہر آتا ہے کیونکہ سرکار سینٹر میں انہی کی ہے اور لوگوں کو اب اگر آنا بھی ہے تو جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے اس لئے بار بار یہی پر آتے ہیں اور اپنی مانگوں کو لے کر ہر یہاں پر پردرشن کر رہے ہوتے ہیں تو حق کہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کہ آپ کو حق مل جائے گا سر انہوں نے پہلے ہمیں بولا تھا کہ آپ کی دو ایزار بگینسی انگریز کر دی گئی ہے اس نے کس نے بولا تھا سر چتین در سنگریز نے بولا تھا صاحب نے تو سر ایسا کچھ نہیں ہوا کل تب ہی ہم پہلے پلوڑا گئے ان سے ڈی ایس پی آئی جی صاحب سے ملے انہوں نے بولا کیا 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 رہا کہ آپ کو آپ کا لیس میں نام نہیں آیا کیا کارن رہا کیا سر پیٹ ہے سب کچھ ہے ہمارا نام نہیں آیا سر انہوں نے ریٹن میرڈ ہائی لیبل پر اسی ایسی پچاسی پسند کا میرڈ لے لیا ایٹی فائیب کا میرڈ لے رہے ہیں سر یہ سر ایک جی ڈی کونسٹیبل کی برثی کا ایٹی فائیب کا میرڈ نہیں ہوتا ہمیں یہ نہیں سمجھے لگ رہی کہ آپ یو دیش کی وردی پیان کر ہمیں دیش کے لیے جان دینی ہے اور آپ یہ کس طرح کا برطاب کر رہے ہیں ابھی آپ نے سوال کیا تھا کیا ہمیں ہمیں پوری امید ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کیا آپ کا مسئلہ حل ہوگا اور کینسز انکریز کی جائیں گی لیکن ایسا ہوا نہیں ہے آج ہم اس کے لیے ان کے پاس آئے ہیں اور ابھی سب ہی کہہ رہے ہیں پولیس نے اپنا کامیمانداری سے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ پر درشن کریے لیکن روڈ بلک ہم نے روڈ بلک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر جائیے سر ہم اندر کیوں جائیں جب ووڈ مانگنے ہوتے ہیں تب یہ سب ہمارے پاس آتے ہیں جو آپ کو چاہیے گا وہ ہمیں ہم آپ کو دیں گے لیکن اب جب آ گیا ہے ٹائم آیا تو سر وہ ہے ہی نہیں یہاں پر آپ کی کسی سے پہلے بات ہوئی تھی سر لیٹڈ بی اے سر جتے اندر سے ان سے پی ایم سے ہوئی تھی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی بی اے سیف کے جو ڈی آئی جی ہیں کسی سے ایسے ادھیکاری سے بات ہوئی تھی ہمارے سر انہوں نے ان کو ہم نے پوچھے جا کے گی ہمارے سر نے بولا گی آپ کی بگنسی انگریز کر دی گئی ہے لیکن انہوں نے بولا کہ جہاں کوئی بگنسی انگریز نہیں ہوئی ہے آپ جا کے پتا کر لیجئے پہاں پہ جا کے سر اب تب ہی جہاں ڈی آئے گی آپ نے ہمیں بولا کی بگنسی انگریز کی ہوئی ہے کہاں گئی ہماری بگنسی آشواسن کے نام پر ایک پوچڈیٹر چک دیا گیا ہم نے آپ کو بہت دی ہوئی ہے آپ کو نیتا نیتا بنایا ہوئی ہے اور اگر آپ ہم کو ہی لالی پاپ دیے جا رہے ہو ہم پہ ہمیں ہی جھوٹے ہم پہ ثابت کر رہے ہو سر رہے ہو سر رہے ہیں سر رہے ہیں لیکن انہوں نے آشواسن کے نام پر ایک پوچڈیٹر چک دیا ہے بچے کیا کریں گے سر جن کی ہے آپ نے یہ بھرتی دی تھی یہ کب دیتی بچے دو ساتھ آرہ میں ہوئی تھی تھا رہا میں اس کی نوٹفکشن ہے لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جن کی آوریج ہوگی ہے سر ہوگی ہے سال سے اوپر ہوگی ہے وہ بچے جہاں گئے سر آپ کا آپ کا آپ آپ کا تو پھر یہی لاسٹ آپشن آگر یہ نہیں دیتا تو پھر تو آپ کیا ہمارے باپ آگے کچھ نہیں ہے در بہ در جو رین کو سلیکٹ کیا جائے ایک 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 کر کے بات کرتے ہیں جب آپ نے یہ آپ ہر چیز میں پاس ہو گئے تھے میڈیکل آپ کی فٹنس ہوگی ہے آپ اپنے گھر میں ہی بتا دیا ہوگی ہماری لسٹ میں نام آسے آدھے سے زیادہ لوگ آپ میں آوریج بھی ہو گئے ہوں گے اب اس سے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے امید تو بھی جب ویکنسی پڑی ہوئی ہے پچیز ہزار ویکنسی پڑی ہوئی ہے جتنے میں بارہ سو بچے میڈیکل فٹ ہوئے ہیں پچیز ہزار ویکنسی ہے سر دو ہزار سو لوگا برتی ہوتی اس کے بعد کوئی برتی نہیں ہوئی ہے سر یہ برتی ہے اس میں بھی یہ بارہ سو بچے پوری سٹیٹ میں سے یارہ سو بطالی سر لڑکے لے رہے ہیں جارہ سو بطالی سو میری پنچاس میں سے نکل جائیں گے بے روزگار سر یہ پوری سٹیٹ پر کتنے ہوتی ہیں یہ جو اب انہوں نے کہہ رہے ہیں بچے ہیں یہ ووٹ کے ٹائم کی رکھی گی جیسے ووٹ آئے گا اسی ٹائم بلکل نہیں سر سب ہی ملیں گے کیونکہ جب یہ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو سب ہی سے ملتے ہیں میں میںس ٹائٹ ہوں ٹائٹ ہے میں بی جیبی کا نوائیں دا نہیں کہ میں بجی بی جیبی کا نوائن دا نہیں بہت ساری، صرف، نہیں میں سامنے یہ مجیسرٹ رہے ہیں بلکل سن بلکل سن بلکل سب ہم آپ کے آکان آڈر دیکھنا ہمیں جی 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 مسئلہ جو اس سے مول کجی ہے ہم آپ کو سن جا رہے ہیں کہ اپنے قانون اپنے ہاتھ میں نہ لوگ ملکل سر آپ کو بکتہ ہی ہیں کووٹ's ہمارے لڑکے سبار ہوں گے ہوں گے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ممی کچھ نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہو جائے گا سر اب آپ کو پتہ ہی ہے ہاتھ اڈاک ہو گیا تو ہو گے اگر ہم کچھ ہمارا اس سے مطلب نہیں ہے جب میں جب میں کون کہاں کچھ پوچھے دے سر اسی نمبر کا میریٹ گیا ٹھیک ہے ہم نے وہ اسی نمبر لیے ہم نے ہم نے میڈیکل دیا ہم میڈیکل فٹ ہوگے اگر آج ویڈیو فیل لے گی تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سر اگر تو کوئی بیماری ہو نا ہمارے بیچ میں تب بتائیں کہ یہ اس وین میں تو بیماری ہمیں میڈیکل فٹ ہوگے لیٹر نے باز کر لیا بسٹا کیا اور بچھے لیسنڈو می سر ہمیں 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 آتا گھنٹا جائے کٹھا دیے جائے ہم اپنا ممنان بنا کے پاس بندے جا کر ان کو دے آتے ہیں ابھی انہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے یہاں پر اور انہیں سے کہا گیا ہے کہ آپ میمورینڈم دیجئے اور پھر اس کے بعد بات کریں گے کیونکہ کاغذی کاروائی کرنی ہے نا کچھ نہ کچھ ہاتھ میں ہونا چاہیے اسے ہی پروٹیسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ بات کہی گئی ہے اور فیلحال ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آتا پونہ گھنٹے کا نئے ٹائم دیا گیا ہے ابھی یہ میمورینڈم بنائیں گے اور آفس میں بیجے پی کے آفس میں بھیجا جائے گا اور اس کے بعد ہی کاروائی کی جائے گا حالانکہ یہ آشواسن ابھی انہیں دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا کاروائی کی جاتے ہیں لیکن یوت جو ہے سڑکوں پر پہلے بھی تھا کل بھی تھا اور آج بھی اسی طریقے سے یہ سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے اب ان کی کاروائی کس طرح سے کی جاتی ہے کیا ان کو آشواسن کے ساتھ ساتھ ان کا جو جس چیز کے لیے یہ نیڈ بیس ہے جس چیز کی یہ مانگ کر رہے ہیں کیا وہ پوری ہو پاتی ہے وہ آگے دیکھنے والی بات ہوگی فیلحال آشواسن مل چکا ہے دیجے زیادت دیپاک بنداری کے ساتھ راہو سنگتہ سٹیٹ سنٹیمنٹ کے لیے نمشکار باشا بھارت کے جانے مانے سر وچے گورو کھان بنگالی ملے گا ہر سمسیہ کا سمدھار ساتھ پہلے تو میرا بیپاک ٹھیکٹا چل رہا تھا مگر پچھلے ایک سال سے اترا گھاٹا لگا میرا مکان دکھان فیٹری سب دیکھنے گی میں بتا گی پھر میں بابا جی سے ملا چمتکار ہی کہوں گا دونے نیتندر ہوں گا کھایا پلٹ ہو گئی اور آج میرا بیپاک پہلے سے بہتر ہے میرا افیر ایک لڑکے کے ساتھ تھا جو میرے آفس میں ہی تھا ہم شادی کرنا چاہتے تھے پر ان کے گھر والے مان نہیں رہے تھے میں بابا جی کی شرنڈ میں آئی ایک مہینے میں ان کے گھر والے مان بھی گئے اور ہماری شادی بھی ہو گئی مہنت اور امام دارو کے باوجود پچھلے تین سالوں سے میں ایک ہی پوس پر کام کر رہا تھا پھر میں بابا جی سے ملا اور جھج سے میرا پرموشن ہو گیا آج میں سیلس مینیجر ہو میری بیٹی کی شادی کے لیے بہت سے رشتے آتے تھے پر کوئی نہ کوئی ارچن پڑ جاتی تھی اسی وجہ سے میرا پورا پریوار بہت پرشان تھا بابا جی کی دعاوں سے آج میری بیٹی ایک بڑے گھر کی بہو بنی بٹ کو چاہے جہاں کام ہوکا صرف یہاں گرہ کلیش کرش مکتی پریم ویوہ جادو ٹونا پتی پتی میں انبن سوٹن یا دشمن سے چھٹکارا ویدیش یاعترہ میں رکاوٹ سنتان پرابتی فلموں میں پرویش اور کوٹ کا چہری جیسی سمسیاؤں کا سمدھان بابا خان بنگالی کائسی بھی ہو سمسیاؤں ایک بار اوششے ملے خان بنگالی گھر بیٹھے پائیں سمدھان ابھی کال کریں 844-8277-903 گروہ خان بنگالی